اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے صحت اندرستی کے ساتھ آج نہ میں نے بڑی ہی زبردست ڈیش بنائی تھی جو کہ ہر ایک کی پسند ہے ہر ایک خوشی غمی میں یہ ڈیش ضرور بنائی جاتی ہے جی ہاں اس کا نام ہے آلو گوشت اور آج میں نے بھی کچن میں بنایا ہے آلو گوشت تو سب سے پہلے میں نے ایک بڑی ساری کڑاہی کے اندر تقریباً ہاف کپ اوہل کا لے لیا اس کے اندر میں نے ایک بڑے سائز کا انین ہے وہ میں نے ڈال دیا اور اس کو یہ دیکھیں گولڈن میں نے کر لیا انین کو اور اس کے بعد پھر میں نے تقریباً 1 کیجی جو لیم کا میٹ تھا وہ لیا ہے اور اس کو بھی میں نے اس انین کے اندر ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے جنجر اور گارلک کا پیس ڈالا ہے دو ٹیبل سپون بار کے اگر آپ دو سے زیادہ بھی ڈالیں تو آپ کا جو گوشت ہے وہ زیادہ اچھا بنیں گا اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل سپون بار کے چیلی ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون نمک کا ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے حلدی کا ڈالا ہے یہ سارے مسالے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو بون لیا تھا اور تقریبا پانچ منٹ بوننے کے بعد میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں ٹوماتر ڈال دی ہیں ٹوماتر ڈالنے کے بعد میں نے بس اس کو ہلکا پھرکا سبون ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو کپ جو ہیں وہ پانی کے شامل کر دیئے تھے اور میڈیم فلیم کر کے میں نے اس کو اس کے اوپر لیڈ دے دیا اور اس کو میں نے گلنے کے لیے رکھ دیا میٹ کو اور دوسری چیزوں کو بھی پھر میں نے تھوڑا سی ڈرائی مسالے لیا جس کے اندر کے ہیں یہ دیکھیں ہاف انچ کا ڈالچینی کا ٹکرا ہے ایک جو ہے وہ موٹی کالی علاچی ہے دو تھی لونگ ہے اور دو ہی میں نے گرین علاچینی ہے اور ان چیزوں کو بھی میں گوش کے اندر ڈال دوں گی جب میں اس کو گلنے کے لیے رکھوں گی اس کے بعد میں نے چار بڑے چمچوں ہیں وہ یوگرٹ کے لیے اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے فرائیڈ انین ڈال لے ہیں انین کو پہلے فرائی کر لیا اور پھر اس کو میں نے گرائنڈ کر کے اس یوگرٹ کے اندر ڈال دی اور آدھا ٹی سپون میں نے بلیک پیپر ڈال لیا اور ان کو مکس کر کے سائر پر رکھ لیا پھر یہ میں نے پوٹیٹو لیے تھے ان کو کٹ کر کے دیکھیں پانی کے اندر بھی گوکے رکھا ہوا تھا اور ادھر ہمارا جو گوشت ہے نا وہ بھی یہ دیکھیں انکل چکا تھا پانی ارموس ڈرائی ہو چکا تھا اس کو بونتے بونتے میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کے جو خوشک تنیاں ہوتا نا وہ بھی شامل کیا ہے اور پھر میں نے اس کو یہ دیکھیں بوننا شروع کر دیا شکل دیکھیں لک دیکھیں کتی زبدست لگ رہی تھی اس گوشت کی اور جب یہ اچھی طرح میں نے بون لیا تقریبا سات سے آٹھ میٹ میں نے بوننا تھا گوشت کو تو پھر میں نے اس کے اندر جو پوٹیٹو کٹ کر کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیئے اور ساتھ ہی میں نے یہ دیکھیں اس کے اندر وہ جو یوگر بنا کر رکھی تینا سائٹ پہ وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی اور ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو اچھی طرح بونا ہے تقریباً پانچ چھ منٹ کے لیے میں کہتی ہوں کہ یہ سالن جو ہے نا ہر ایک اپساندہ لڑکیاں ہوں لڑکی ہوں اس سٹیج پہ آ کے نا اس سالن کے سامنے اسی سٹرالوجی اور جو برادر ہوت ہے نا ان کی چوئس جو وہ سیم ہو جاتی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آلو گوشت کا سالن تو کھانے کے لیے سب ہی ایگری ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ دیکھیں آلو گوشت جو ہے نا وہ میں نے جو ڈرائی مسائلیں ڈالے تھے وہ میں نے اب اس سٹیج پہ آ کے نکال دی ہیں بوننے کے بعد اور پھر اس کے اندر میں نے تقریباً دو کپ بھر کے پانی کے ڈال دی ہے آپ اپنی مرضی سے اس میں پانی ڈال لیں آپ کو جتنا شوربہ چاہیے میں نے زیادہ پتلا شوربہ نہیں کیا تو میں نے اس کی گریوی جو ہے نا تھوڑی سی ٹھیک ٹھیک ہی رکھی ہے تو پھر اس سٹیج پہ آ کے جب میں نے دیکھا کہ آلو آلو گھلنے والے ہیں تو میں نے اس کے اندر دین چار گرین چیلی ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا میں نے گرم مسائلہ اس کے اندر ڈالا ہے گرین چیلی اور گرم مسائلہ ڈالنے کے بعد میں نے تھوڑی دیر اس کو تقریباً دو منٹ کے لئے دم پہ رکھا اور جب میں نے یہ دیکھیں کور اٹھایا تو کہ میں کہتیوں بڑی زبدست خوشمویں آ رہی تھی مسائلوں کی اور ہر چیز کی جی مجھے تو سچ یاد آیا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے جو چھوٹے بچے ہیں نا جو چھوٹے پیارے پیارے میرے ویورز ہیں میں ان سے پوچھنا بھول گئی کہ کس کس کو ڈورا کیک پسند ہے جس جس کو پسند ہے وہ مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائے میں ضرور ٹرائے کروں گی اور ان کے لئے بناوں گی ڈورا کیک اور اپنے چھوٹے چھوٹے جو یوٹیوب فیملی کے میرے بچے ہیں میں ان کو خوش کروں گی اور ادھر جناب یہ آلو گوش کا سالن جو بڑوں کے لئے بکا ہے وہ بھی تیار ہے اور یہ بڑے زبردست لوک اور بڑی زبردست یہ یمی ڈیش بنی تھی آپ بھی ضرور اس طریقے کو فولو کریں اور آپ آلو گوش بنائیں تو بہت مزے کا بنے گا مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ